السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی ہینڈ میٹ پینٹنگز تو یہ میں نے کینوز پہ اکریلک کلر سے پینٹنگ کی ہے اور یہ دیکھیں جی میرا نام بھی منشن ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اوئل پینٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے 2013 کی یہ میری پینٹنگز ہیں اس کے علاوہ ایک اور پینٹنگ دکھا رہی ہوں اس میں پیسٹل کلر یوز ہوں ہے اور پیسٹل شیڈ ہے یہ میں نے ادھر یوز کی یہ دیکھیں یہ بھی فاتیمہ 2013 تو یہ بھی میں نے UK سے ہی ان کی فریمنگ کروائی ہے اور پاکستان سے میں ایسے لے آئی تھی تو یہ بھی میں نے اپنے روم میں لگوائی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے بولز پہ لگائی ہوں ابھی میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں اپنی ایک اور پینٹنگ وہ بھی بہت پیاری ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیارے دیکھیں انگور بلکل ریل لگ رہے ہیں اور یہ بھی 2013 کی ہے میں نے سوچا آج میں آپ لوگ کو یہ بھی پینٹنگز دکھاؤں اور آپ لوگ کو بتاؤں گا ککنگ کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کرنا بھی میری ہوبی ہے اور میں بہت اچھی پینٹنگ کر لیتی تھی 2013 میں تو بس جی شادی کے بعد بچوں میں اور پھر بلکل ٹائم ہی نہیں لگا لیکن ابھی بھی مجھے شوق ہے مجھے بتا ہے کہ انشاءاللہ جب میں برش پکڑوں گی تھوڑی سی پریکٹس کروں گی تو میں پھر سے اچھا پینٹ کر سکتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ بھی ہے اللہ سمدھ یہ بھی بہت پیاری ہے اور بہت بڑی یہ پینٹنگ ہے یہ میں نے اپنے بلکل فرنٹ روم میں لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی اس کا کلرز دیکھیں اور یہ بھی 2013 کی ہے تو بہت پیارے سے کلرز کو میں نے مکس اینڈ میچ کیا ہے اس کی اوپر کروائی تھی گولڈ فریمنگ تو مجھے اس کا گولڈ فریم زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ دور سے کچھ ایسی لگتی ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیاری پینٹنگ ہے اور یہ دیکھیں جی ایک یہ بھی ہے آیت لکھی ہوئی اور یہ بہت پیاری پینٹنگ ہے اور یہ والی پینٹنگ جو ہے یہ میری نہیں ہے یہ میرے ٹیچر کی ہے تو وہ فیصلہ باد میں یونیورسٹی کے لیکچرار ہے سار آریف ان کا نام ہے اور یہ ان کی ہے پینٹنگ تو بہت اچھی وہ پینٹنگ انہی سے میں نے سیکھا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی ایک میرے ٹیچر کی ہے تو یہ جب میں یوکی آئی تھی انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی یہ دیکھیں ان کا نام بھی یہاں پہ منشن ہے تو دیکھیں جی انہوں نے ان کے ہاتھ میں کتنا ماشاءاللہ سے صفائی بھی ہے ہنر بھی ہے تو بس جی میں انہی کی شگیر دوں اور انشاءاللہ جب بھی پاکستان گئی تو میں ان سے دوبارہ سے لیسن لوں گی انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے ہی پاکستان جانے سے پہلے ہی ان کی کلاسز بک کرلوں گی ان کے ساتھ ٹائم اور پھر انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ دوبارہ سے سیدھا کروں گی یہ دیکھیں یہ بھی انہی کی ہے ماشاءاللہ تو اس پہ بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی میں نے گولڈ فریمنگ کروائی آئے تو اس کے بعد میں دکھاؤں گی آپ لوگ کو تو اپنی بینٹنگ جو میں نے کی ہے خود یہ دیکھیں جی ال کوسر یہ صورت کوسر لکھی ہوئی ہے تو یہ میری اپنی ہے تو فاطمہ یہ دیکھیں میرا نام ہے نیچے اور یہ میں نے کی ہے یہ ساری ہماری کالیج لائف کی یادیں ہیں اور کالیج میں ہم کرتے تھے بہت سارا دن بس رنگوں سے کھیلتے تھے تو ابھی میں آگئی ہوں بچوں کو لے کے باہر کیونکہ سنڈے تھا ویدر بھی اچھا تھا میں نے سوچا کہ بچوں کو تھوڑا سا باہر کھیلنے دوں زینب کا دل کر رہا تھا میں باہر کھیلوں اور میں انہی کو دیکھ رہی ہوں ساسا وہی سور کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی ویدر بہت اچھا تھا اور میری اچانک سے نظر پڑی ہے بہت پیارے کھلے ہوئے گلاب کے پھولوں پہ اور یہ ہمارے نیبرز کی کیاری سی وہ باہر بنی ہوئی ہے بیل سی اور اتنے پیارے مزے مزے کے پھول ہیں کہ اچانک میرا دھیان گیا تو مجھے بہت اٹریکٹیو لگے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی میں آپ کو کلوز اپ دکھاؤں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ان کی فلاورز کی اور ماشاء اللہ بہت خوبصورہ لگ رہے ہیں جی زویا تھگ گئی ہے بیچاری بیٹھ گئی ہے میں نے اس کو بس باہر تھا ایسے نکل آئی میں نے سوکس بنا دی اور ٹوپی بھی اس کو دے دی بینے کا ٹھڑنا لگ جائے اور زینب بھی مارشل انجوئے کر رہی ہے تو یہ آج سنڈے ہے تو باہر بچے نکلے ہوں میں کھیل رہے ہیں اور میں ان کو لک آفٹر کر رہی ہوں تاکہ یہ آگے روڈ پہ نہ جائیں آج ہم سنڈے ہے میں نے جسٹ وہ لیم چوپس بنائی تھی جو ہم نے لنچ میں کھا لی تھی اب بھی شام کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم باہر کھانا کھائیں گے جی یہ دیکھیں ہم آگے ہیں باہر کھانا کھانے آج ڈیسائیڈ کیا ہے کہ خیبر پہ جائیں گے کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کابلی پلاو کھانے کو تو خیبر سے اچھا کابلی پلاو تو کئی بھی سے بھی نہیں ملتا تو بس جی یہ یہاں کا عالم روک کا فیمس ایک ریسٹورنٹ ہے خیبر ریسٹورنٹ تو آج ہم آئے ہیں ادھر ہی یہ دیکھیں جی یہ ٹیک وے ہے اور ہم آج کھائیں گے ادھر کابلی پلاو کیونکہ سنڈے تھا بلکل مون نہیں تھا کچھ بھی پکانے کا بس ٹھیک ہے کل بہت زیادہ کوکنگ کر لی تھی کبھی کبھی ہزبن جو ہے وہ مجھے ریسٹ بھی دیتے ہیں کوکنگ سے اور میرے خیال میں سنڈے کو نہ کوئی کام نہ بس پکا پکایا حاضر ہو جائے تو پتر ہی آپ لوگ میری بات سے متفق ہوں گے کہ نہیں بس کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسے باتیں کرنے کو ادروائز تو زیادہ تر کوکنگ گھر پہی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم اب اپنے لیے پلیس ڈون رہے ہیں یہ لوکل ہی ریسٹورنٹ ہے ہمارے گھر سے تقریباً پانچ منٹ کی ووک پہ تو اب ہم بیٹھ گئے ہیں ابھی ہم کچھ اوڈر کریں گے جی ہمارا کھانا آ چکا تھا بچوں کے لیے ہم نے فرائز اوڈر کیے تھے کیونکہ زینب زیادہ فرائزی لائک کرتی ہے اور زویا کے لیے بھی کھانا ایزی ہے اور اپنے لیے میں نے کیا کابلی بلاو اور ہزبنڈ نے چپل کباب آج کا سنڈے ہمارا بس ایسا ہی گزرا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومیرس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری طرف سے سب کو اللہ حافظ